اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو خرید سے ہوں گے آج میں موجود ہوں ملیر کی مویشی منڈی میں اور یہاں کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہاں آج کافی زیادہ رش ہے جبکہ ورکنگ ڈے ہے ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود یہاں کافی زیادہ رش ہے لوگوں کا اور مطلب گیٹ اور گیٹ کے باہر بھی جانور یہاں پر موجود ہیں اور کسٹرمر بھی یہاں پر کافی زیادہ آ رہے ہیں مطلب خریدار بھی موجود ہیں لیکن خریداری ہوتی ہوئی اس طرح نظر نہیں آ رہی تو چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے اور اگر ریٹ ہمیں مل گئے تو پھر ریٹ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور ایک چیز یہاں کی اچھی ہے مطلب یہ ایک مطلب پورے سال والی منڈی ہے مطلب یہ پورے سال لگی رہتی ہے منڈی یہاں پہ تو یہاں نسبتاً ریٹ باقی منڈیوں کے مقابلے میں مناسب ہوتے ہیں اور دوسرا یہاں پر انہوں نے اس دوا یہ اچھا کام کیا ہے کہ فری وائ فائی کی سہولت میسر کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اگر یہاں پہ آ کے لائف ویڈیوز بنانی ہیں یا پھر لائف کسی کو دکھانا ہے یا واتس اپ یا بہت ساری چیزیں یا جو پیسوں کے ٹرانسیکشن جو ہوتی ہیں آن لائن بینکنگ کے درو وہ سب کچھ یہاں پہ ایویلیبل ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ منڈی میں کیا چل رہا ہے تو گائیز یہاں میرے پاس ایک بپاری موجود ہیں اور یہ ان کے جانور ہیں میں جو دکھا رہا ہوں تو ان سے ریٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں کے جانور ہیں اور کونسے نسل کے جانور ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا صابر حسین اچھا بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے جانور جو ہیں یہ کونسی نسل کے جانور ہیں اور کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ سندھی نسل کے جانور ہیں اور دادوں سے لے کیا ہے میئر شریف اچھا اور ان میں سے مطلب ریٹ مجھے بتا دیں گے ایک دو کے جی جی کون سا یہ آپ یہ لال والے کا بتائیں لال والے کا نوے ہزار نوے ہزار اور یہ اس کے ساتھ ایک لاغ روپیہ اچھا یہ سارے تھوڑے چھوٹے جانور ہیں مطلب دو دان بنے سارے جی جی ہاں دو دان اچھا تھوڑے کمزور نظر آ رہے ہیں چانور یہ ابھی صبح ہوترہ ہیں درک سے کھایا بھی کم ہے اس نے آج ہی آیا ہیں آج ہی آج ہی آج رو کےج وقت ہوترہ ہیں اچھلیے تھکے ہوئے ہیں کھانا 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 چیئے ہیں چلیں بہت شکریہ شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شایر اللہ یہ راشد کے نام سے کیٹل فارم ہے راشد ملیر یہ میرا خلال سے مستقل کٹلز ہیں یہاں پہ جو مستقل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اوپر چھپڑا وغیرہ بنائے ہوئے پروپرلی لیکن ان کے جانور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہیں یہ دیکھیں وائٹ کلر کا یہ جانور ہے اور یہ ڈارگ براؤن کلر کا ہے کافی چمکتے ہوئے کھلتے ہوئے جانور موجود ہیں ان کے پاس اور ماشاءاللہ بہت ہی ہیلتی جانور بھی موجود ہیں یہ دیکھیں لائن سے یہ جانور جو موجود ہیں یہ سارے کافی زیادہ ہیلڈی ہیں یہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی صاف سترے اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت جانور موجود ہیں آج ملین منڈی میں جانور بھرپور آئے ہوئے ہیں اور رائش بھی اچھا خاصہ ہے ابھی میں جزویباری سے بات کر رہا تھا اس نے بتایا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کے جانور کافی کمزور ہیں تو اس نے بتایا کہ ہمارے ڈاؤں میں جو جانور پا لے جاتے ہیں وہ اسی نسل کے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ابزور جو جانور ہوگا وہ آگے جو اس کی نسل ہوگی وہ بھی کمزور بھی ہوگی مطلب وہ فیچر سوائز اسی طرح کے جانور وہاں پر پائے جاتے ہیں یہ گیٹ نمبر دو ہے منڈی کے اور گیٹ نمبر دو کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا رش ہے جانوروں کا جانور کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو خریدار ہیں وہ خالی ہاتھی واپسی جا رہے ہیں اور منڈی میں مطلب رش ہونے کے باوجود بھی خریداروں کو اپنے مطلوبہ جانور نہیں مل رہے ہیں کیونکہ ریٹ بہت تیز زیادہ ہیں منڈی کے میں اس وقت موجود ہوں قراری کی پاس کیا آپ ان کے جانور دیکھ سکتے ہیں کچھ جانور اس طرح بڑے ہوئے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور جانور کی کونسی نسل ہے اور ان کی پرائز کیا ہے اسلام علیکم اکیم تو یہ بتائیئے گا مجھے یہ جانور کونسی نسل کے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں یہ سندھی نسل کے اور دادو سے آئے ہیں تو ان کی پرائز کیا ہے یہ سامنے جو جانور میں دیکھ رہا ہوں اس کی کیا پرائز ہے یہ والا جی اس کی دو چالیس دو چالیس اور یہ چھوٹی جو یہ بچڑا بیٹھا ہوا ہے نیچے اس کا پچھانوے پچھانوے ہزار اور یہ بلیک والا اس کی کیا پرائز ہے ایک لاکھ تیس ہزار اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بچھی ہے بچڑا ہے بچڑا ہے اس کی کیا پرائز ہے اس کی بھی اتنی ہے ایک لاکھ تیس ہزار وہ کافی فرق نہیں ہے یہ واللہ تو کافی بڑا ہے وہ کافی چھوٹا ہے نہیں ایک جیسے اور اس کے ساتھ جو بڑا والا کھڑا ہوئے اس کا دو لاکھ ساٹھ ہزار دو لاکھ ساٹھ ہزار تو آپ تو کب آئے تھے یہاں پر ہمیں دو ہفتے ہو گئے دو ہفتے ہو گئے کتنے جانور لے کے آئے تھے بارہ لے کے آئے تھا دو بیج دی آئے اور دس کھڑے تو منڈی میں مطلب خریدار آ رہے ہیں لیکن خریداری اس طرح نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے نہیں نہیں ہو رہی نا چلیں بہت شکریہ جزا کر اللہ تو جناب یہ تھی منڈی کی صورتحال یہ منڈی کے اندر باہر کا حصہ ہے اور یہ دیکھیں یہ گاڑیاں گھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ جو لوڈنگ اور لوڈنگ کے لئے یوز ہوتی ہیں کچھ سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملیر کی منڈی کی جو ملیر کی جو کیوں منڈی ہے اس کے صورتحال اور یہاں پہ آج میری ملاقات ان سے ہوئی جمشید آتمی انفورمیٹیف چینل والے جو کہ برڈز اور منڈی کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی آج ان سے اور بہت اچھا لگا پھر آج کی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ